رمضان میں جو چیز بھی بنتی ہے وہ مزے سے کھائے جاتی ہے اور پاکستان رمضان کے مہینے میں بنا تھا انور مسود کا یہ مشہور مکولہ آج کل صحیح ثابت ہو رہا ہے ہاں جی بات کرتے ہیں پاکستان کے بارے میں جہاں پر ادم اعتماد کی فضا قیم ہو گئی ہے جہاں پر جلوس وغیرہ آج کل دیکھنے میں آ رہے ہیں اور ادم اعتماد کے وارٹ وغیرہ بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں تو بتاتے چلیں آپ کو عمران خان کے جلسے کے بارے میں جہاں پر عمران خان کا مولانا فضل ورحمان کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ تمام قوموں میں انبیاء آئے پیغام سنانے کے لئے اللہ کا لیکن مولانا فضل ورحمان پیغام سناتے ہیں عمران خان کا نواز شریف کو اور نواز شریف کا زرداری کو اور ادھر کی ادھر اور دوسری بات عمران خان کا نواز شریف اور شریف فیملی کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ اب لندن میں سیاست کریں گے عمران خان نے مزید کہتے ہوئے کہا کہ اگر یہ لندن میں سیاست کرتے ہیں تو لندن کچھ ہی سالوں میں پاکستان سے کرزہ مانگے گا اور پاکستان سے بھاری کردے کا مکروز ہو جائے گا یہ ایک تنس تھا جو عمران خان نے نواز شریف فیملی اور شریف فیملی پر کیا اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں جلسے بھی ہوئی کہنے میں آیا ہے کہ جلسے میں بہت زیادہ حجوم تھا یہاں تک کہ نشیستیں فل ہو گئی جبکہ نون لیگی اور دوسری لیگی یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس جلسے میں زیادہ عوام نہیں ہوگی لیکن یہ جلسہ بہت بڑا تھا جو عمران خان کے سپورٹر ہیں کومنٹ کر دیں باقی مرچل کو سبسکرائب کر دیں باقی مرچل کو سبسکرائب کر دیں